بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی مسنون دعا مسلمان میت عورت کے لئے دعا دعا مغفرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں یہ دعا بھی پڑھی جب ہم چوتی تکبیر کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس دعا کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں آقا علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے آئیے اس دعا کی پریکٹس کرتے ہیں یہ دعا نیاحتی جامعہ اور بھلائی والی ہے لہٰذا اپنے مسلمان میت کے لئے ضرور پڑھیں ضرور نہیں اگر آپ نماز جنازہ میں نہیں پڑھ سکے تو جب بھی آپ کو وقت ملے نمازوں کے بعد بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من القطايا كما نقيت الثوب الابیض من الدنس كما نقيت الثوب الابیض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها دارها واہلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها زوجها وَأَدْخِلْ هَلْ جَنَّتَ وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّا اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں اگر اگر یہی دعا آپ مرد کے لئے پڑھنے لگیں کسی مرد کے لئے تو ہا کے جگہ ہوں پڑھیں گے جیسا کہ مثال کے طور پر اللہم مغفر له ورحمه وعافه وعف عنه وَأَكْرِمْ نُزُ لَهُ وَوَسِّعْ مُدْقَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالْثَلْجِ وَالْبَرْضِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ضروری نوٹ اصل دعا میں مرد کا صیغہ ہے تو یہ ذہن میں رکھیں اب اسی دعا کو ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ بلکہ پھر پڑھ لیتے ہیں روانی کے ساتھ اور پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها وارسلها بالماء والثلج والبرط ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها وانخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار یا اللہ اسے بخش دے اس پر رحم فرما اسے آرام دے اور معاف فرما اس کی باعزت مہربانی کر اس کی قبر کشادہ فرما دے اسے پانی برف اور اولوں سے دھو کر اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے جس طرح سفید کپڑا میل کچل سے صاف کیا جاتا ہے اسے اس کے گھر سے بہتر گھر اس کے اہل وعیال سے بہتر اہل وعیال اس کے ساتھی سے اس کے دوستوں سے بہتر دوست اتا فرما اسے جنت میں داخل فرما اور عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخش و مغفرت فرمائے اور اس دعا کی برکت سے ہم سب کی آبا و اجداد کی بخش و مغفرت فرمائے دنیا کی زندگی تو گزر ہی رہی ہے آخرت اور قبر بڑی مشکل ہے اللہ تبارک و تعالی قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس دعا کو میرے لئے میرے اصادزہ کے لئے آپ کے لئے آپ کے آبا و اجداد کی لئے صدقہ جاریہ بنائے اس دعا کو خود بھی یاد کریں اپنے دوست احباب تک اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے مسلون دعاوں کا سلسلہ جاری ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دعا کو آگے دوسروں تک پہنچائیے اور ہمارا چینل یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید دعائیں آپ تک پہنچنا اور مزید دینی معلومات آپ تک پہنچنا آسان ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ